نمسکار سواگت ہے آپ کا ایکسپوز انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ روین سنگھ اس وقت میں موجود ہوں آگاہ میں اور ایک خاص شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فتح پر سے بی جی پی کے سانسدہ چودری بابو لال جی جنہوں نے تمام کار یہاں پر کروائے ہیں جنتہ کافی ان سے خوش نظر آ رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے اور خود موڈی جی نے انہیں ٹویٹ کر کے بدھائی دی ہے تو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے خشیتر میں کس طرح کا وکاس ہو رہا ہے چونکہ ویدان صاحبہ چناؤ بھی نزدیک آ رہے ہیں ایسے میں بی جی پی کی کیا تیاریاں ہیں اس کو لے کر ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں بہت بہت سوگت ہے سر آپ کا ایکسپوز انڈیا سب سے پہلے تو آپ کو ہم باتھائی دینا چاہیں گے چونکہ ویدان منتری جی نے آپ کو خود باتھائی دی ہے اور جو ترنگا یاترہ آپ نے نکالی ہے اس کو لے کر آپ کو کانگریٹس کیا ہے ٹویٹ کیا ہے تو اس کے لئے بہت 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 باتھائی آپ کو چونکہ ویدان صاحبہ چناؤ نزدیک ہیں بی جی پی کی تیاریاں بھی اپنی چل رہی ہوں گی کس طرح کی تیاریاں ہیں اور کیا لگتا ہے کہ اس بار بی جی پی کی سرکار جو ہے ویدان صاحبہ چناؤں میں بنے گی ہماری بی جی بی کی تیاریاں سب سے بڑی تیاریاں بی جی بی کی ہماری بی پردیش سرکار جو پردیش میں اکھلے سرکار ہے جس کی بی بلتاوں کو لے کر کے ہم لوگ گام گام جا رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں اور جنتہ خود جاگرک ہے جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ آنے والی 2017 کے چناؤں میں نچت طور پر پردیش کے بیکاس کے لیے اپنے شواہبان کے لیے اپنی اجت کے لیے بی جی پی کو بوٹ کرے گی اس میں کئی کوئی سندیہ نہیں ہے اکثر مدھے کو لے کر بات کی جاتی ہے کہ اگر ہم مدھے کو لے کر آگے بڑھیں گے تو بی جی پی کس مدھے کو لے کر ویدان صورت میں چناہوں میں آگے بڑھے گی بی جی پی کا مہر مدہ بکاس کا مدہ ہے اور اسی مدھے کو لے کر کے بی جی پی جناب میں آگے بڑھ رہی ہے اور بی جی پی کا ایک ایک کار کرتا بوٹھ پہ جا کر کے مانی مودیج جی کی جو دو سال کی اس کو بتانے کا ہر کارکرتہ کام کر رہا ہے چاہے وہ سانسد ہو چاہے وہ بدائک ہو چاہے بوتھ لیویل کا عدیقش ہو چاہے جو میداری ہے کمانی مہدی جی کا جو ایجنٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے ان کے اپلوپ جیوں کو جن جن تک پہنچانے کے لیے بیجی بی کا کارکرتہ لگا ہوا ہے محمدد들 جی ایک بات بہت کہی جاتی ہے کہ مہدی جی تو چونکہ وikاس کی بات کرتے ہیں کشنیتہ بھی وikاس کی بات کرتے ہیں لیکن دو طرح کی وچار دھارائیں یہاں پر آ رہی ہیں اگر اتر پردش کے بات کریں تو کبھی بھگو کرن کی بات کی جاتی ہے کبھی ہندو رضی کے مدے کو طول دیا جاتا ہے مگر مہدی جی وکاس کی بات کرتے ہیں دو ویچار دھاریں کیوں دیکھنے کو مل رہی ہیں کیا لگتا نہیں کہ اس کا اثر جو ہے آنے والے وقت میں دیکھنے کو مل رہی ہیں نہیں اس کا آنے والے سمیہ میں اثر آپ دیکھو گے مانی مہدی جی کا جو بکاس کا یہ جنٹہ ہے اسی کو لے کر کے ہم دو جا سترے کا چناب لڑیں گے اور نیچے طور پہ اسی کے آدار پہ آج جنتہ میں پورے پردیش میں جنگر راج ہے کئی کانور میں بتا نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو اب بکاس کو لے کر کے مانی مہدی جی آگے بڑھے ہیں ہم لوگ سبھی ان کے دیشتوں کو ان کے کاموں کو لے کر کے جنتہ کی بیچے بھی جا رہے ہیں اور ان کو جنگر تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں انہی اور انہی کے بکاس کو لے کر کے آنے والے دو جا سترے کی چنا میں جنتہ بوٹ کرے گی کیونکہ جنتہ آج بلکل ہی پردیش سرکار کے کارناموں سے پردیش سرکار کی نیت سے اور نیموں سے بلکل اوب چکی ہے ہر جگہ کوئی بھی طب کا پردیش سرکار سے خوش رہی ہے چاہے وہ کسان ہو کسانوں کے لیے سمائے پر نہ بجلی آتی ہے نہ نہروں میں پانی آتا ہے اور نہ اور بھی جو سمجھ چاہے اس کے بارے میں کسان بری طریقہ سے پریشان ہے اب پردیش میں جس طریقے سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہم لوگ گھر سمجھ سے پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے بیعہ پاری اپنے کو پریشان ہے ان کے ساتھ روز کی لوٹ ہو رہی ہیں روز کے محلاؤں کے ساتھ بطبیجیاں بلاتکار روز کے جمینوں پر کبجے اس سے پوری جنتہ اور ادھکاری اپنی منوانی کر رہے ہیں جنتہ سے بنا پیسے کے کوئی ادھکاری کام نہیں کر رہا اور ایک برم رچیز بچیز کے لوگوں کو ادھکاری سردکھر دیتے ہیں اور یہ توسطی کرنڈ کی نیتی سے جنتہ بلکل اُرچ چکی ہے اور نتی طور پر دوہزہ سترے میں بہجبہ کی سرکار ہنڈر پرچنٹ اتر پردیش میں بنے گی اس میں کی کوئی سندھی نہیں ہے اتر پردیش کی جہاں تک بات کریں ہم نے بھگوا کرن ہندوت کی بات کری اس کے معنی کیا نکالے جائیں اس کا مطلب کیا نکالے جائیں کیونکہ موڈی جی بات کرتا ہے ایک بھارت کی اتر پردیش میں جب بھگوا کرن ہندوت کی بات آتی ہے تو اس کو کس نظریہ سے اتر پردیش کی جنتہ دیکھیں نہیں ہندوت کے بارے میں قیدہ سے ہم لوگ ہندو ہیں ہندوت کی بات تو کریں گے ہی کریں گے ہم لوگ کو احسان نہیں کر رہے ہیں مگر یہ پارٹی لیول پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے کوئی پرچار پرچار کر کے ہندوت کے نام پر بوٹی لیا جائے گا جنتہ خود ہی تینی اشار ہے جنتہ سمجھ رہی ہے کہ اکھلیت سرکار توسطی کرن کی نیتی پہ چل لہی ہے آج مسلمانوں کے کپریستانوں کا بیریکیٹنگ ہوگی ان کی باؤنڈری ہوگی اور اچی پرچنٹ جنتہ جو ہندو ہے کیا ان کے سمچان نہیں ہے ان کے کیوں نہیں باؤنڈری ہونی چاہیے ان کی کیوں نہیں رکشہ ہونی چاہیے توسطی کرنے کے نیتی کے تحت مسلمانوں کی لڑکیوں کے لیے سبتہیں دی جائیں گی اندیوں کے لیے کوئی سبتہ نہیں دی جاتی تمام ایسی باتیں ہیں کہ جنتہ خود جانتی ہے خود یہ محسوس کرتی ہے کہ ہمارا سبا بھادی رہے جنتہ پارڈی کا علاوہ کوئی دل ہم لوگوں کو ہمارے حط میں جنتہ کے حط میں کام کرنے والا نہیں ہے ایسی کے تحت جنتہ اپنے آپ یہ من بنا چکی ہے چاہے آپ لوگ اندوت کی بات کر لیں وہ پارڈی کے لیویل میں کوئی اندوت کی بات نہیں مگر جنتہ نے یہ طریقے کے روز کے کارنا میں پردیل سرکار کی دیکھ رہی ہے اسی کے تحت جنتہ دوزہ سترے میں بوٹ کرے گی نچت طور پر مجھے پورا یقین ہے بھارتی جنتہ پارڈی کی سرکار بنے گی بلکل چونکہ کیمرے کے سامنے بابولا جی بلکل بیواغ کر بات رکھ رہے ہیں چونکہ جو اتر پردیش سرکار ہے اس کی جہاں تک بات کری انہوں نے کی اپراد اپراد جو ہے وہ کافی بڑا ہے خاص کر مہلاؤں کے پتی اگر ہم بات کریں تو اپراد لگا تار بڑا ہے اور لوگ اپ چکے ہیں سرکار سے اس بات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں بابولا جی سب سے خاص بات یہاں پر رہی ہے بی جے پی سے کئی بڑے نیتاؤں نے اخلیش کی تاریف کی ہے کہ اتر پردیش کے جو مکمل منترین اخلیش اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ آپ کی بات کچھ اور کہتے ہیں اور جو آپ کے ورسٹ لیڈر ہیں ان کی باتیں کچھ اور کہتے ہیں نہیں ورسٹ لیڈر کن آدار پر کن پرتیتیوں میں جو نیتا اخلیش کی تاریف کر رہے ہیں پتہ نہیں نیچت طور پر ان کا کوئی کوئی یا تو لاب ان کے نیت ہوگا یا ان کا صورت نیت ہوگا یا کئین کئی ان کی کمجوریاں ہوگی جو اخلیش کی تاریف کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے وکاس کی اگر ہم بات کریں افاتح پور سیکریٹ سے آپ بی جی پی کی ودایق ہیں یہاں کی بات کریں کتنا وکاس ہوا ہے تو وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو لے کر جنتہ بہت خوش ہوگی کہ ہاں بابو اللہ جی ہمارے آیا اور یہ یہ وکاس کر آگئے آنے والے وقت میں اگر ان کا ایک عادش ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے نہیں وکاس میں سب مندد ہم لوگ برودی پردیس میں بیٹھے ہیں سپاگی برودی سرکار ہم لوگوں کے خلاف یہاں کے ادھکاری بھارتی جنتہ پردی کے کار کرتا ہے یہ نہیں سانسدوں اور منتریوں کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لئے پانچ کروڑ پیار سانسد ند میں ملتا ہے اس کے تحت ہم لوگ جتنا ہمارے کار کرتا جتنے ہمارے پردی کے پزادکاری جو ہم لوگ بتا دے کہ یہاں کام کی یورت ہے وہاں کام کرانے کی ہم لوگ کوسس کرتے ہیں اور اسی جب پانچ کروڑ کے حساب سے ہی 100% سرکار کا ملتا نہیں ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ پردارمندی سڑکیوں جناب ہیں جتنا ہم لوگ کام کئی ایک سڑکوں کا ہمارے علاقے میں 8-10 سڑکیں بن چکی ہیں اس کا کچھ پہ کام چل دا ہے کچھ منجوری کی استطیق میں ہیں تو اسی کے تحت ہم لوگ اپنی سیمہوں میں رہ کر کے کیونکہ پردی کے سرکار ہمارے ہم لوگوں کے خلاف ہے پردی کے ماحول ادھکاریوں کا اس طریقے سے ہم لوگوں کے خلاف ہے اس کا پورا درپیو ادھکاری کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سمیہ سمیہ پہ ہم لوگ ہی نہیں پورے بھارتی جنتہ پارڈی کے جو سانسط ہیں ان کا کوئی ادھکاری پرپر وے میں جو سممان اور پرپر وے میں جو پروٹوکول ہونا چاہیے وہ ہم لوگوں کو نہیں ملتا اس کی سکاعتیں ہر سانسط نے میٹنگ میں اپنے نیتاؤں سے مانی مودی جی سے اور سمبند جو ہمارے منتری ہیں ان سے کیے تو ضرور بیچے ہر سانسط یہ کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ زیادہ اچھے سے اچھے کام ہو جنتہ کی بیچ میں جائے سمیہ سمیہ ہم لوگ کو گھٹنا ہو جاتی ہیں جنتہ کی بیچ میں تورنٹ پہنچتے ہیں جنتہ کی آواز کو اٹھانے کا کام کرتے ہیں تو جنتہ ہو یہ محسوس خود جانتی ہے جنتہ کہ پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں ہے گروہ دی سرکار ہے جتنا ہم لوگ کر رہے ہیں ان سے جنتہ ہماری سنتوستہ ہے اکلیش ہمیں سر یہ چنوٹی دیتے ہیں کہ اگر بی جے پی ہو یا بی ایس پی ہو یا کانگریس ہو ویکاس کے نام پر ہمیں چنوٹی دے ہم ان سے کسی بھی طرح کی کہیں پر بھی بحث کرنے کے لئے تیار ہیں تو میں چاہوں گا باب علال جی بھی یہ بتائیں کہ جس جس جگہ سڑکیں بن رہی ہیں وہاں پر اتنا کام ہونا اور ایک ڈیروشن کے اندرال پر یہ کام ہو جائے گا وہ کروا دیا جائے گا نہیں اکلیش چنوٹی جنتہ سوئی کار کر رہی ہے اکلیش کی چنوٹیوں کو ہم لوگ سوئی کار کر رہے گی ہمیں کوئی عورت نہیں ہے جو جنتہ دوزاہ سترے میں بوٹ کرے گی وہ جنتہ ان کی چنوٹی کو سوئی کار اور ان کا جواب جنتہ موقع پر دے گی آنے وال دوزاہ سترے کے چنام میں اکلیش کو معلوم پڑ جائے گی جنتہ جواب دے گی کہ ان کا بیکاس کتنا ہوا ہے کتنا ان کو اس کا پردام ملے گا وہ جنتہ بتا دے گی بلکل چل تو فیلال یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم جب واپس لوٹیں گے تو کچھ اور ایسے اہم مددہ ہیں جو باب الال جی سے جڑے ہوئے ہیں اس پر ہم چرچہ کریں گے ایک شوڑا سا بریک لیں گے